جب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے آبدہ تو کال آتی ہے اور کہتے ہیں ساد ماما آپ تو وہاں جا کر ہی بیٹھ گئی کیا بات ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں جب وہاں سنتی ہے آبدہ تو کہتے ہیں کہ تمہارے ہوتے میں مجھے پریشانی ہی ہو سکتی ہے بیٹا دیکھا رہا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے اور میں پریشان ہوں کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھا ہوں اور آلیان وہ تو طولہ ہوا ہے تمہیں مارنے کے لیے بیٹا کیسے میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں جب وہاں سنتے ہیں ساد تو کہتا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مجھے بات کرنے دیجئے اس سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے مجھے ہاتھ لگاتا ہے ارے میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پینے ہوئی جب وہاں سنتی ہے آبدہ تو پریشان ہو جاتی ہے کہتے ہیں بیٹا اس ہی بات کے وجہ سے میں تمہیں بتانے رہی تھی میں خود پریشان ہوں مجھے مزید پریشان مت کرو ساد کہتا ہے آپ کب لوٹ کر آئیں گی تو کہتی ہے آبدہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا میں نہیں آنے والی جانتے ہو تمہاری خالہ الماس پر بہت پریشان ہے تو کہتا ہے ساد اب وہ کیوں پریشان ہے ہم نے کیا کہہ دیا اسے جب بات سنتی ہے آبدہ تو کہتی ہے کہ جانتے ہو کہ اس کی بیٹی سنبل جس سے آلیان نے شادی کی وہ تمہاری اس حرکتوں کا بدلہ اس لڑکی سے لیتا ہے اور کتنی پریشان ہے الماس اس کی بیٹی کو کتنی تکلیف میں رکھا ہوا ہے اب تو خیر وہ گھر آ چکی ہے جب بات سنتی ہے ساد تو کہتا ہے کہ اچھا تو یہ مسئلہ ہے دیکھتا ہوں میں یہ آخر آلیان کرتا کیا ہے اس کو تو میں ایک منٹ میں سیدھا کر سکتا ہوں لیکن ماما آپ ہی اجازت نہیں دی رہی مجھے تو کہتی ہے آبدہ بس تم وہی رہو بلکل ٹھیک ہے